ان قاتلوں کو میرے دل کی آہ لگے گی اللہ ان کا وہ حشر کرے گا دنیا دیکھے گی کیا تمہیں یہ ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا تم سے کتنی محبت کرتا گواہی دینا تو آپ کے بس میں ہے نا ہم کمزور عورتیں ہمارے پاس جو اس وقت ہے نا وہ عزت ہے اگر خالی جان کی بات ہوتی تو کب کی گواہ دیتے عزت نہیں گوا سکتے زین میری بات سرو تو مجھ سے کیوں نالاز ہو تم میں نہیں پتا کیا مطلب ہے تم مجھ سے پوچ سکتے ہو میں کیوں پوچھوں گا اس لئے پوچھو کیونکہ کل تم نے مجھ سے زہر محبت کیا ہے تمہارے پاس پورا رائٹ ہے مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا اور تم جو اقرار محبت کا جواب دیے بغیر کسی اور کی گاڑی میں پیٹھ گئی کیا میں سے اپنی محبت کا جواب سمجھو زین ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم سب کچھ گلک سا مجھ رہا میری بات سرو تو میں مجھ پر ترسٹ کرنا ہوگا ازلان صاحب کی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے پلیز اپنا مو ٹھیک کرو اس وجہ سپنا مو بگ کر آپ کرو تم پر ترسٹ کرتی ہوں اس لئے اپنی ہر پرسنل بات تم سے شیر کرتی ہوں مجھ پر ترسٹ کرتی ہوں تو ایسی نیدھ رہا سر بات سر بات سر بات سر مجھ پاتل مجھ پاتل سر 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 ہی بات سر بات سر بات سر بات تو اس میں سکتے ہیں سر شکریہ اس کی بہت ضرورت ہے اور ہر معاملے میں آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوگا لاتس دو دس جو بھی ہماری سائٹ وزیس پینڈے ہیں وہ سکیجول کردہ ہے and can I get a profitably report on everything چیز اکی سر تین کی تین کی سر میں تین کی سو مچ کہ تم نے سب کچھ خود ہی بتا دی تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ اب میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں گوزار سکتے اٹنی جلدی مجھے تو محبت میں نا ٹائم ماتر نہیں گرتا میں نے تو دیسائٹ کر لیا بس فینل پیپرز ہوتے ساری میں اپنے پیرمز کو تمہارے خرپے جوان مریشتے کیلئے I hope تم اسے کوئی اتراز سنیں میں انفظار کر لیا اور میں بھی مجھے تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹائم کس طرح کس رہا مجھے تو اب سمجھ میں آئے گا ابس میں اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے میرے پیرمز نے بہت محنت کیا میرے لئے مجھے بھی مجھے خواب پورا کرنے ہیں ان کے اپنے اور دوسروں کی امیدیں بھی ان سین سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایل سین اس سے مجھ سے ناراض میٹواہ کرے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے یار اس لان اس کے لائف میں کوئی ایڈوینشن کوئی سریلی نہیں ہے ہاں بلکل لائف ڈال اند منوتنس ہو گئی ہے اوپر سے کوویڈ نے بھی مسیبت ڈالی ہو گئی ہے تو پھر؟ یار میری ماروں کے ہی چلتے ہیں ٹریپ پر نورڈن ایریا اس کی طرف اب ہی نہیں ہے کیوں کوئی پروبلم ہے یار وہ مرد ہو گیا تھا نا تو ڈیڈ نے باہر نیکلنے سے منا کیا بلکہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے چلتا ہوں انہیں پتہ چل گیا تو بہت مسیبت ہو جائے گی کم آن یار میں جا رہا ہوں تم لوگ جو مرضی کو مجھے ڈیٹ کی بات ماننی اور یہ جو تھوڑی بہت ازادی ملی ہے نا تم لوگوں کے ساتھ یہ بھی روک دی جائے گی میرے پیارے موسن آج میری پہلی پریزنٹیشن میری توقع سے بہت زیادہ اچھی ہوئی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے بات کرنے کے قابل ہو گئی ہوں اور مجھے اس قابل بھی آپ نے ہی بنایا ہے اببہ کہتے تھے جو انسان زندگی کے آدھے سے زیادہ معاملات میں خود کو نہیں میں نہیں کر سکتا کہہ کہہ کر تسلیہ دیتا ہے وہ خود کے ساتھ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے ساحل کنارے کھڑے رہنے والا انسان اپنی آدھی زندگی اسی سوچ میں گزار دیتا ہے کہ اس نے چھلانگ لگائی تو کہیں ڈوب جائے گا مگر یہ یہ نہیں سوچتا کہ جب تک چھلانگ نہیں لگائے گا تیرنا بھی نہیں سیکھے گا مجھے یہ سوچنے کے قابل بھی آپ نے بنایا ہے موسیقی 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 کون ہو تم لوگ؟ مجھے درو لوگ میرے باپ کو نہیں جانتے ہیں موسیقی 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 ارسلاan کمرے میں ہے؟ نئے سار ابھی تک گار نہیں پہنچ گئے موسیقی کیا مطلب؟ تمہیں میں نے کہا تھا اس کو گھر سے بہر نہیں جانے دینا سر وہ بہر گئے تھے اور کہہ رہے تھے میں جلد واپس آجاؤں گا موسیقی اس لڑکے کو میں کیسے سمجھاؤں گارڈز لے کے گیا ہے؟ نئے سر خود ڈریو کر کے گیا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹا امیر شلان تمہارے ساتھ ہی ہے نا انکل وہ تو پہلے ہی گھر کے لئے نکل چکا ہے اچھا گھر تو نہیں پہنچا ابھی تک وہ کیا وہ بھی تک گھر نہیں پہنچا اسے تو بہت جلدی تھی گھر پہنچنے کی اللہ السلام علیکم صاحب والیکم السلام میرا بیٹا آپ صبح سے کہیں نکلا ہوا ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچا میں آپ کو اس کی گاڑی کا نمبر بھیج رہا ہوں آپ کائنڈلی مجھے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے بتائیے کہ وہ کہاں پر ہے اس وقت سر آپ مجھے ایریا بتائیں ایریا کا مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو جلد سے جلد دیکھیں اور مجھے بتائیں شکریہ شکریہ مجھے بھائی میرا دلچارا میں ابھی سب کو چھوڑ کر سری جا ہوں کیوں بھائی بیسے نا سر بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے میڈیکل پڑھنے کے لیے آئی ہو تم بلے اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر سیریس پروفیکشن ہے یہ اس کا مزاق نہیں بنا سکتا بلکل صحیح کہہ رہی ہے اس کا اب اسی کو دیتھو چپکلی سے درنے والی انسان کی باڈی کے ساتھ اسے ڈائسیکشن کرنے کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ پتا نہیں کیا ہو یہ تو ہے بیسے مجھے باب بتاؤ تمہیں زرہ سا ڈر نہیں لگا کس بات کا ڈر اس دن کا بتا نہیں کب سے انتظار کر رہی تھی میں ڈریم ہے میرا ڈیشن ہے ہاں بھائی یہاں سب کے ڈریم سکو رہے ہیں سوائے میرے کیا ہوگا میرا یہاں بس شین میرا دل بہت اداس اور پریشان ہو رہا تھا اس لیے آج میں تمہاری طرف چلی آئی اچھا کیا غم بانتنے سے شاید کم وہ جاتے ہیں ورنہ یادیں تو اندر اندر انسان کو خوکلا کرتی رہتی ہیں تم بڑی باہمت ہو میں نہیں ہوں میں کیا کروں بہو شہر کھونے کے بعد میں اپنا بیٹا بھی کھو رہی کیا ہوا ہے آزلان کو وہ ہستا مسکراتا اندرشز پیٹا میرا کہیں گم ہو گیا ہے شنائیہ کی موت میں اس کو بلکل ہلا کے رکھ دیا ہے آپ کو پتہ ہے جب شنائیہ چل گئی تھی نا تو مجھے مجھے لگتا میں ابھی زندہ نہیں روں گی لیکن دیکھا لیکن دیکھا زندہ ہوں وقت شاید ایک بہت بڑا مرم ہے ازلان کے دکھا مدھا بھی کر دے گا وقت ہی کرے گا خود دعائیں کر دے گا اس کیلئے اسی طرح سے اس کو اللہ پاک سکون دے دے اس میرے بچے کو سکون مل جائے ہاں انشاءاللہ آمین کہا ہے میرا بیٹا رات سے غائب ہے کیا کر رہی ہے آپ کی پولیس اور باپ صاحب ہم رات بھر سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ہاسپیٹل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نے تلاش نہ کیا اس کا کیا مطلب ہے ہمیں شکل ہے کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے کٹنپ کر لیا اس میں اتنی جرت کہ عرباب حارون کے بیٹے کو کٹنپ کرے عرباب صاحب آپ نے آپ کو کنٹرول میں رکھے میرا بیٹا کٹنپ ہو گیا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کنٹرول میں رکھوں اپنے آپ کو کیا کوئی قانون کوئی سسٹم نہیں ہے اس ملک میں آگ لگا دوں گا عرباب صاحب ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آگ کوشش کر رہے ہیں اگر شام تک میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا تو پیٹیوں توڑا دوں گا یہ لکھا لکھا چاہے ای ویسے ایک بات ہے اس محلے میں تم جیسے اچھے لوگ کوئی نہیں ہیں بس اسمت اپنے اپنے اخلاق کی بات ہوتی ہے ایک دوسرے سے اچھی طرح ہنس بولنے یہی آگے کام آنے لیکن میں ایک بات کرنے آئی تھی تم سے بہت ضروری میری ایک رشتے دار ہے بہن ہی سمجھو اس کا بیٹا امریکہ میں ہے انجینرنگ کر رہا ہے تو؟ تو کیا؟ ہیرا ہے ہیرا نیک ہے شریف ہے چاہتا تو امریکہ میں شادی کر لیتا لیکن جیسے ماں بولے گی وہیں شادی کرے گا یہ تو بڑی فرما برداری کی بات سوچ لو پھر اتنے نیک و شریف لڑکے کے لیے کسی نیک و شریف لڑکی کا ارشتہ چاہیے جی کالا ایسا ہی ہے تو بس پھر میری نظروں میں تو میری اسکہ آگئی اسکہ؟ لیکن اسمت ابھی تو اسکہ کی ڈاکٹری کا پہلا سال ہے ابھی تو پانچ سال باقی ہے ارے وہ کون سا ابھی بے آکے لے جائیں گے ابھی لڑکا آیا ہے نکاح کرے گا پھر کاغذ بنیں گے اور اتنی دیر میں ہماری اسکہ ڈاکٹر بن جائے گی اور پھر وہ اسے شادی کر کے لے جائیں گے اسے خالا سننے میں تو بہت ہی اچھا رشتہ لگ رہا ہے ہمیں بھی اسکہ کے لیے ایسا ہی نیک و شریف لڑکا ہی چاہیے تو پھر میں کال ان کو لے کے آ رہی ہوں ایتنی چل دی اسلام علیکم خالاں اسلام علیکم اسلام جیتی رو خوش رو عباد رو میں آتی ہوں چینج وغیرہ کیا دل دو شاہستاد میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میں تمہارے ارسلان کو سمحال نہیں سکا کاش تم زندہ ہوتی تو اپنے ارسلان کو سمحال کر رکھتی میں کیا کروں پھر ماں اور باپ بند کر اسے پا لے کی کوشش کی لیکن خدا جانے وہ اس وقت کہا اور کس حال میں ہوگا مجھ سے محبت ہو گئی ہے مجھے کیا واقعی ہم دونوں ایک دوسری کے نصیب میں لکھیں مجھے 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 ہیلو 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 کون بول رہا ہے بولتے کیوں نہیں ہو ہیلو بولو آج کے بعد تم کو اس کو ملنے گئے یا اس کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے بیٹی کی لارچ کچھلی میں سڑک کے کنارے ملے گی دیکھو دیکھو اگر ارسلان تمہارے پاس ہے تو کیا تو اس سے میری بات کراؤ تمہیں جو چیز چاہیے میں دوں گا میری اس سے بات کراؤ ہیلو ہیلو دیکھو دیکھو پلیز سر پجھے چوڑ دے پلیز میرے ڈائڈ بہت پریشان ہوں گے میں اپنے ڈائڈ کا ایک لوتا بیٹا ہوں میری تو ماں بھی نہیں ہے پتہ ہے میرے ڈائڈ کے پاس میں بہت پیسے ہیں وہ آپ لوگ کو سب کچھ دیں گے پس پلیز ایک کال کر لینے دونے help me someone ڈائڈ موسیقی 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 پٹی کھولو اس کی سر آپ کا فیسٹ کوروڈ نہیں ہے وہ آپ کا پہچان لے گا تمہارا کوروڈ ہے نا نیس کھولو ازلان بھائی ازلان بھائی پلیز مجھے بچا لیں ان لوگوں نے مجھے کی ٹناپ کی ہے میرے کہنے پر ہی تو تمہیں لے کر آئے میرے ڈائٹ کو پتا چلا نا تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں کون بتائے گا تمہارے باپ کو تم زندہ بچوں گے آسے تب بتاؤ گے نا چوبیس گھنٹے کی محلت دیے تمہارے باپ کو اگر اس میں میری بات نہیں سنی تمہاری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کے سامنے پھینک ہوں گے سمجھے ویڈیو بناو اس کی بتاؤ اپنے باپ کو کہ آکے بچا لیں تمہیں اور اگر نہیں بچایا تو لاش لے لے اپنے بیٹھی گے اگر ویڈیو میں میرا نام لیا شوٹ ہم لیش دیڈ لیش دیڈ لیش دیڈ لیش دیڈ اب بھی میں تجھ سے پر امید ہو کر دعا مانگتی تو میرے دل کی تمنا اور خوشی کو جانتا ہے میری خوشی اور محبت صرف زین ہے اس رشتے کو خود ہی ختم کر دے یا اللہ میری مدد فرما میری آسانی پیدا کر آمین سر گیٹ کے باہر کوئی پھینگے پلیس ڈیڈ مجھے بچا لے یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے سید مجھے بچا لے ہلو سر کیٹ نیپر کا فون آیا نہیں سر جو ہی آئے ہمیں فوراں بتائیے گا ہماری پولیس فورس الیٹ ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں ازلان بھائی ہم نے آپ کا کیا بھگاڑا ہے میرے ڈائڈ میرے بغیرے بغیرے تڑپ رہے ہوں گے مجھ پر نہیں تو ان پر رہم کریں تھوڑا سا تمہارا باپ میری بیوی اور میرے بچے کا قاتل ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ڈائڈ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو غلط فہمی ہو یہ ازلان بھائی کبھی موقع ملے نا اپنے باپ سے پوچھنے کیا میری بیوی کے قتل کا ذمہ دار وہ نہیں ہے کیا میرے باپ کی موت اس کی وجہ سے نہیں آئی میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تب نہیں تڑپا وہ راہ جب اپنے بیٹی کی جان پہ آئی ہے تو تڑپ رہے ارسلان جس آدمی کو تم نے اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا وہ بھی کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کا شوہر تھا ایک ہستے بستے خاندان کی خوشیوں جار دی تم نے کوئی حق نہیں ہے تمہارا زندہ رہنے کا مر جانا چاہیے تجھے تمہارا باپ بھی قاتل ہے اور تم بھی پٹی باند دو اس کی آنکھوں پہ رکے دیکھے عذاب مجھے دے میرے ڈائٹ کو نہیں کیسے آنا ہو ازلان یہ تو تم جانتے ہو گیا اور باپ ہارون کا بیٹا کٹنپ ہو گیا ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن مجھے شک ہے کہ تم نے اسے کٹنپ کروایا شک شک کی کیا ہے یہ تو تم لوگ کی بینیاں ہوں کانون تو ثبوت کو بانتا ہے اگر میرے خلاف ثبوت ہے تو لے آپ ازلان میں تمہارا دوست ہوں تمہاری فیلنگ سمجھتا ہوں لیکن کانون نہیں سمجھے گا اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو اس بات کا خیال بھی ہو تم اس بچے کو چھوڑ دو ولی جتنا کانون پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں مجھے کانون نہ پڑھا ازلان کانون کو اپنے ہاتھ میں مت لاؤ تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ اور کتنا نقصان اٹھاؤں جتنا آلیڈی اٹھا چکا ہوں لگتے ہوئے چاہے مانگو میں چلتا ہوں موسیقے 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 اسکہ کیا بات ہے؟ ہوایاں کیوں اڑی ہوں یہ تیری؟ خیر تو ہے بابی مجھے شادی نہیں کرنی لو بھائی جان نکال دی میں تو تیرل گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو کیا ساری لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ شاندی نہیں کرنی لیکن ایک نا ایک دن تو کرنی ہی ہوتی ہے نا بلٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں ہم ہاں بابی لیکن میں بری بات سنو تینا اچھا رشتہ ہے تیرے لیے ایسے پہلے سے نا ڈال کے مول اٹکا کیوں پچھب نہیں کر رہی ہے ابھی کونسا پیٹے پیٹے تری شادی کر رہی ہے تو آرام سے پنی پڑھائی ختم کر ابھی تو اتنے مرلے پڑے ہیں کام کا فکر کر رہی ہے رہی ہے چھ ہم نک ب PJ Saks ایسا ہبا بڑھے چل بڑھے کرا مپ چاہن lens چل 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 نеровہ جس آدمی کو تنہیں اپنی گاڑی کو نیچے کچل دیا تھا وہ بھی کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کا شوہر تھا کوئی حق نہیں ہے تمہارا زندہ رہنے کا مر جانا چاہے تجھے تمہارا باپ بھی قاتل ہے اور تم بھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر ایسا بخت آئے گا داد حسین کسی نے میرے ہی بیٹے کو غوا کر لیا سر ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کچھ نہیں پتا سر آپ کے دشمن بھی بہت ہیں تو دا جانے ارسلان سر کو کس نے غوا کر لیا ہیلو تمہارے پاس چوبیس گھنٹے ہیں کانے جا کر اس لڑکی کے قتل کا ایک عبالے جرم کر لو کونسی لڑکی میں نے کوئی قتل نہیں کیا بکواس بند کرو تم سب جانتے ہو اور تمہارے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہیں ورنہ تمہیں تمہارے بیٹے کی لاش ملے گی سنو سر کون تھے سر آپ کہاں جا رہے ہیں سر یہ مسئلہ غصے سے حال نہیں ہوگا میں صبح سے نوٹ کروں کہ تم بہت چپ ہو کلاس میں بھی اور ابھی بھی جا رہا ہے جا رہا ہے میرے ایک پپوزل آیا ہے وہ وہ آج گھر آ رہے ہیں پپوزل نڑکا امریکا میں انجینیر ہے اور وہ لگ چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے تم کس طرح کی باتیں کررہی ہوں تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تم اچھے تریکے سے جانتے ہیں میں نہیں چاہ رہی ہوں اممہ چاہتی ہیں یہ بھابی چاہتی ہیں کون اچھے رشتے کو منع کرتا ہے تو تم ان کو بتا دو نا میرے اور اپنے بارے میں کیا بتاؤں کہ میں اور تم کیا کیا میں اور تم زین بولو کیا بتاؤں میں تم نے اپنے گھر میں بات کی ہے پتہ نہیں بولو مجھے قبول کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے میرے اور تمہاری سٹیٹس میں تا دفرنس ہے تو ہم کونسا کوئی بہت امیر ہیں بہتر تو ہو نا دو مرد ہیں کمانے والے گھر میں ہم سے تو بہتر ہی ہو مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں بات کرو ان سے کہو کہ اٹلیس رشتہ لے کر آئے میرے گھر پا اس وقت جو میرے گھر میں حالات ہیں میں اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا کیا ہوا ہے ابھی ابھی زنیرہ آپی کا رشتہ ٹوٹا ہے امی ان کو لے کے بہت پریشان ہے اور گھر کے فائنانچل حالات بھی ایسے ہیں کہ ابھی تو صرف میرے پیرنس میری پڑھائی افورڈ کر سکتے ہیں شادی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا زین میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ شادی کر دیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اٹلیسٹ گھر آ کے رشتہ مانگ لیں بات پکی کر لیں شادی ہم لوگ ڈاکٹر بننے کے بات کر لیں گے میں امی سے بات تو کر سکتا ہوں مجھے یقین ہے وہ مانیں گے نہیں اگر تم پہلے سے ہی کہنا شروع کر دو کہ تو کیا فائدہ ہوگا تم بات تو کر کے دیکھو نا صحیح میں بات کرتا ہوں ان سے مگر تم بھی اپنے گھر والوں کو انکار کر دو اس نلاسے میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے شادی کرے ایک بات یاد رکھنا اس کا تم میری ہو اس صرف میری روگی ہو جی صاحب عزلان صاحب سے ملنے آئے عزلان صاحب گیٹ ایر عزلان صاحب گیٹ ایر ہاں بولو صاحب ارباب حرون صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں ان کو اندر بھیج دو صاحب ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں صرف ان کو اکیلے اندر بھیجو صاحب آپ اکیلے جا سکتے ہیں گارڈ نہیں جا سکتے دانسان تم بارتظار کر سلام علیکو ان کو کیسے آنا ہو تم جانتے ہو میں کہہ کیوں آیا ہوں دیکھو میں شرافت سے پوچھ رہا ہوں مجھے پتا دو میرے بیٹے کو کہا رکھا ہے عرسلان کیوں کیا ہوا عرسلان کو تمہیں گولی مار دوں گا ابھی فون کرو اور ان سے کہو میرے بیٹے کو چھوڑے اب مجھ پر الزام لگا رہے ابھی فون کرو ابھی فون کرو ورنہ تو گولی مار دیں گا یہ ہی نا تو نکالے پسٹول سلائیں گولی پر یہ یاد رکھی گا اگر مجھے کچھ ہوا تو نتیجے کے ذمہ دار آپ ہی ہوگا تم سمجھتے ہو تو میرے بیٹے کو اخواہ کر لوگے اور بچ جاؤ آپ بھی تو بچ گئے میری بی بی کا نام مکی میں تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹواؤں گا ثبوت ہے آپ کے پاس نہیں نا گھر جائیں میرا اور اپنا باق برباد مت کریں سلائن بیٹا تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑا منت کرتا ہوں میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں سب کچھ ان ہاتھوں میں موسیقی 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 تو آپ گھر جائیں اور سوچیں اس بات کے بارے موسیقی 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 ہیرہ جی علیہ جی جاو جلدی سے جاکے ایک بوتل لے کے آو ٹھنڈی لیکن بڑی والی آوید بھائی کی دکان سے نہیں نہیں حسین بھائی کی دکان سے لانا جی اچھا جلدی سے آنا واپس تشریف رکھے گی آئے ہوں آئے آئے آپ پیٹھے آسکا آسکا جلدی سے اٹھا کیا ہوا اممہ رشتے کے لیے آئے ہیں نیچے آجا جلدی سے کون رشتے والا ہے مجھے شادی نہیں کرنی ہے چھپ کر جا کیا ہوگیا تجھے اتنی دعاوں کے بعد تو اتنا اچھا رشتہ ہے کان ملتا ہے ایسا رشتہ اور کمبخہ دابت کے ساتھ اسے تو جان چھٹی اممہ مگر کوئی اگر مگر نہیں سنو گی بس آجا علیہ جی صدر و بزر کون رشتے والا ہے آپ نے بہتل لینے آئی تھی آپ نے بہتل لینے آئی تھی نہیں دادو نے کہا تھا آپ سے نہیں لینے کیوں پتہ نہیں پتہ نہیں بہتل کس کے لینے لینے وہ گر میں مہمان ہے میں میں مہمان ہے میں مہمان ہے میں یہ میری بہو ہے کمال بہو نہیں بہو نہیں بس بیٹی سمجھیے ارے ختیجہ بہن اس کا بیٹی کو تو بولوائیے جی بالکل یہ لے آگے اسلام علیکم بہو سلام اسکا یہ ہماری اس کا بیٹی ہے ما شا اللہ ڈاکٹر بن رہی ہے نہائیت ہی فرما بردار نیک اور شریف بچی ہے ما شا اللہ بیٹا آپ ہمیں بہت پسند آئی ہیں اور میرا یہ بیٹا ہے نا تلہ اس سے بے بالکل آپ جیسی لڑکی چاہیے آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹی کو موٹھی پینا دوں باقی سارا کچھ نکا کے بات کر لیں گے جی جی بسم اللہ کرے شکریہ بابا کبردار اگر کسی نے اس کا کی طرف دیکھا بھی یہ میری مانگ ہے اس کی شادی ہوگی تو صرف میرے ساتھ اے باولا کیوں ہو رہے کب تیری منگنی ہوئی ہے ہاں میں تو نہیں پتا چلا نکاح ہو رہا تھا میرا اس کے ساتھ علیہا گر گئی تھی جس کی وجہ سے نکاح ملت بھی کرنا پڑا ابھی بھی میں صرف اس کی پڑھائی کی وجہ سے انتظار کر رہا ہوں ورنہ کب کبھی آ کر لے جاتا میں اکواس بند کر تو فوجا یوں سے ام سے تو میں بات میں بات کرتا ہوں اے اٹھے اٹھو چلو اپنے لڑکے کے لئے کئی اور جا کر رکھو چلو میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ جب لڑکی کی ہی آلیڈی منگنی ہوئی بھی تھی تو ہمیں کیوں یہاں بلایا گیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی ایسی تو کوئی دعویدار نہیں بن جاتا کوئی تو بات ہوگی اس وقت تمہیں تمہیں بعد میں دیکھتی چلو بیٹے یہاں سے تو انہی حرکتوں سے باز نہیں آئے کا نا مر کے بھی نہیں آؤں گا باز اگر اس کا تم بھی کان کھول کر سن لو اگر میرے سوا کسی کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا نا تو میں تمہیں چاند سے مار دوں گا موسیقی